اے والے کیس کا حوالہ دیا جاتا ہے تو ان دو سپیسیفک کیسز میں کس طرح سے ریویو ہو سکتا ہے دیکھیں پہلے میں ذرا ابھی وہ ہماری دوست ملیقہ بخاری صاحبہ نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک موزز جج کو تھریٹ کیا لیکن مافی مانگ لی جرنیلوں کو تھریٹ کیا اس کی مافی بھی مانگ لیں جی مافی مانگی اس کی پارلیمان پہ حملہ کیا تھا اس کی بھی مافی مانگ لی مانگی اس کی مافی مانگی اس کی ریڈ کی ہڈی جو توڑی تھی اس کی کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر تو اس کی بھی مافی مانگ لیں نہیں تھی پی ٹی پی پہ جو قبضہ کرنے کے بعد وکٹری کے نشان بنائے تھے جیسے کوئی باہر کی طاقتہ کے ملک پہ قابض ہو رہی ہے اس کی بھی مافی مانگ لیں نہیں تھی لگے ہاتھوں یونائٹڈ نیشنز کے اندر ملک کے خلاف بیان دیا اور کہا کہ یہ دہشتگرد تنظیمیں جو ہیں یہ ہمارے حساس ادارے بناتے ہیں اس کی بھی مافی مانگ لیں نہیں تھی جب ہندوستان گئے تھے اور ہندوستان کی سرزمین پہ بیان دیا تھا پاکستان کے خلاف تو اس کی بھی مافی مانگ لیں نہیں تھی اب آپ کس کس چیز کی مافی مانگیں گے آپ ایو بی آئی کی مافی مانگیں گے جہاں پہ بائیس ارب روپے کا مقدمہ ہے یا ان ای سی ایل کی مافی مانگیں گے جہاں پہ چوالیس ارب روپے کا مقدمہ ہے یا ملک ریاض صاحب کو چار سو پچاس کنال زمین دینے کی مافی مانگیں گے یا وہ ایک ارب ڈالر یعنی دو سو پچاس ارب روپے کا جو آپ نے کنسیشن دیا ہے کہ الیکٹرک کو عارف نکوی صاحب سے دو ملین پاؤنڈ لینے کے بعد اس کی معافی مانگیں گے یا وہ ہیرے جو سات سات ہزار روپے کے بیچے ہیں اس کی معافی مانگیں بھائی کس چیز کی معافی یہ تو بڑی لمبی تقرار ہے یہ تو ساری رات گزر جائے گی معافیاں مانگتے مانگتے مگر چلیے اگر سلیٹ کو صاف کرنا ہے تو مانگ لیجئے ایک مرتبہ آپ کی سلیٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سلیٹ ہے وہ کیسے صاف ہو دیکھیں وہ آپ نے جو مقدمات کی بات کی مت کریں مت کیجئے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا اس وقت آپ نے استعمال کیا ہے ترازو انصاف کرنے کا وہ ہی ذرہ آپ استعمال کریں کچھ کیسز لگے ہیں نا ہائی کورٹ میں جس طرح کا ترازو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جو ترازو اس وقت استعمال کیا تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے اور ایک فونٹ جو ایک وکیل نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا جو اویلیبل تھا لیکن کیونکہ وہ مائکرو سوفٹ کے پیکج میں اس وقت اویلیبل نہیں تھا اس ویے سے مریم کو سات سال کی سزا دے دی تو اب وہ ہی وہ ہی سٹینڈرڈ استعمال کریں اگر اس کو ریویو نہیں کرنا تو مت کریں مگر سٹینڈرڈ تو نہیں اب تبدیل ہو سکتا نا پھر تو پھر اب جو مقدمات آ رہے ہیں اس میں کیوں آہو فغان ہو رہی ہے اس میں آئیے نا پھر سامنے آئیں اور بلکل اسی طرح کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ استعمال کریں اور پھر جس جس کو جہاں جہاں سزا ملتی ہے وہ دیں اور اسی کے مطابقت سے دیں اگر فونٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کی وکیل کا فونٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کی سزا سات سال ہے تو میں مقدمات کا تو ذکر نہیں کروں گا تو ان مقدمات کی سزا کیا ہے پھر اس کا تعیون کر لیں ایک بریک کے بعد آ رہے ہیں یہ جیل بروک والا معاملہ اور مہنگائی والا اشئے اس پر بات ہوگی